السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکٹیر قرآنی کورس مسلمی موپے سن رہے ہیں ورحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو عباد وعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہو قولی سیدو یونس آیت نمہ 41 سے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم آملكم أملكم أنتم مريعون مما عملوا وانا مريعون مما تعملون ومنهم من يستمعون إليک أفا أنت تصبع الصمم لو كانوا لا يعقلون ومنهم من يستمعون إليك أفا أنت تحديل أميو أمياؤ ولو كانوا لا يعقلون أمياؤ ولو كانوا لا يعقلون إليك أمياؤ ولو كانوا لا يعقلون إليك أمياؤ ولو كانوا لا يعقلون إليك ان کے دل آپ کے باتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا پھر اگر وہ آپ کے باتیں سننے کے لیے آپ کتب دیکھ بھی رہے ہیں تو ان کے دیکھنے کا کیا فائدہ بالخصوص اس صورت میں کہ وہ بے سیدت بھی ہو اگر وہ کوئی بات ان کے قانون میں پڑھ بھی جائے تو اسے سمجھ ہی دے سکے مطلب یہ کہ ایسے لوگ کے ظاہری طور پر سننے اور دیکھنے میں سے آپ یہ توقع مت رکھیں کہ آپ کے باتوں کا ان پر کچھ اثر ہوگا اور وہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ ایسے لوگوں کا سننا اور دیکھنا بلکہ چپائیوں کی طرح ہے وہ بھی اقل و فہم سے کورے ہوتے ہیں اور یہ بھی کورے بدتر اس لحاظ سے کہ چپائیوں میں تو اقل و فہم کا ملکہ ہی نہیں پیدا کیا گیا جبکہ اس میں تو ایسا ملکہ موجود ہے اس کے باوجود یہ اس چیز سے کام نہیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا بلکہ خود لوگ اپنے پر ظلم کر رہے ہیں اور جس سے ان اللہ انہیں جمع کرے کیا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں صرف ایک ہی ساتھ رہی ہوں وہ ایک دوسرے کو پہشانتے ہوں گے جن لوگوں نے ماہی ملاقات کچھ اٹلا دیا تھا وہ ہی خسارہ میں ہے اور آہی راست پر بھی نہ آئیں گے یعنی اللہ نے دو سننے کو کان دیکھنوں کو آنکھیں فہم و وسیدت کے لیے دل و دماغ سب کچھ اتا کیا تاکہ وہ حق و باطن میں تمیز کر سکے پھر اگر وہ اس سے کام نہ لے عذاب کو مستحق بنتے ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور جو اسے قیامت کو کیا سمجھیں گے کہ دنیا کی زندگی کو ایک ساتھ قیامت کے دن کے مدد پچاس ہزار سال ہے اس کے مقاملے میں نے اپنی دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی کہ بس چند گھہتے ہی دنیا میں گزارے ہوں گے اس دنوں ایک دن سے کوئی ایسے پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے لگر کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی بلکہ ایک دن سے سے اپنی کسی دخصو خمدردگی باتشیت کے بھی رواددار نہ ہوں گے اگر کوئی اپنا رشتہ دار نظر آئے گا دنیاوی زندگی سے مطلق کر کے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں بس چند گھہتے ایک دوسر کی جانبی شاند کے لیے ٹھہرے تھے اور حقیقی زندگی کا آغاز تو اب ہو رہا ہے اس لیے نتیجہ ان کے توقعوں کے خلاف نکلے گا اس دن کے لیے کچھ تیاری نہ تھی اور ساری زندگی دنیا کی دلچسپیوں میں گزار دی ان لوگوں کو اس دن ماضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں غلط رستے پر پڑے ہوئے تھے اور یوم آخر سے انکار کی نتیجہ ان راہی راست پر بھی نہ آنے دیا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْتَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَطَنَأَوْنَتَ وَفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجُعُهُمْ سُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُذِيَ بَيْنَهُمْ بِلْكِسِ هُمْ لَا يُسْلَمُونَ وَيَكُولُونَ مَتَهَا صَلْوَادُ إِن كُنْتُمْ صُعَدِكِينَ قُلْ لَا عَمْلِكُلْ نَفْسِ دَرَّ وَلَا نَفْعَا إِلَّا مَا شَعَاللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَعَادًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جس عذاب کو ہم ان سے بعدہ کرتے ہیں عید کا کچھ حصہ خواب کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا سے پہلے ہم آپ کو اٹھواریں انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کرانا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ قواہ ہے ہر امت کے لئے ایک رسول ہے جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے لیز وہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچی ہو تو جو دھمکی دھمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی آپ ان سے کہیے مجھے تو اپنے بھی دفعہ نقصان میں کچھ اختیان نہیں مگر جو اللہ کی مشیعت ہو ہر امت کے لئے محلت کے ایک مدد مقرر ہے جب ان کی یہ مدد پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخین نہیں ہو سکتی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کافروں کے اگر وعدہ جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اگر آپ کے جیتے جیت اکھلا دیں تو تب بھی بہر دنوں لوٹنا تو ہمارے پاس ہی ہے یعنی کافروں و مشرقوں کے لئے سب سے بڑا دکھ و عذاب کیا تھا اسلام کا غلبہ ان کی زلط ہمیں شکست تو اس عذاب کا بہت بڑا حصہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے خود اوہ سا مسلمانوں اور کافروں نے دیکھ لیا اسلام بدستور آگے بھرتا رہا ترقیقی منازل بڑی تیزے سے تہہ کرتا رہا غزوہ بدستلے کے غزوہ تببوک اتنا کافروں کا مدان جنگ میں بھی اور معاشی طور پر بھی شکست و ذلت ہی نصیب ہوتی رہی رہی قصر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سسم کے وفات کے بعد نکال دی اور دور آسمانی تک ایک وقت آسا آیا کہ جب قریب قریب سائی دنیا میں اسلام کا نگا بستا تھا اور کفر پوری طرح مغلوب میں مقبول ہو چکا تھا پھر کافروں سے عذاب کا وعدہ سے دنیا کی زندگی پر موقف نہ رکھ دیا گیا بلکہ آخرین میں کافر عذاب کا وعدہ مستقل طور پر موجود ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر دنیا بھی وہ عذاب سے دو چار ہو چکے ہیں تو آخرین میں چھوڑ جائیں گے گویا دنیا کی زندگی میں اگر کوئی کافر عذاب سے مچ بھی جائے تو آخرین عذاب سے اخری عذاب سے بہر یقینی اور بڑا سخت معاملہ غند ہونے والا ہے ان کے ساتھ پھر جب ان کے پاس سرسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ شکار دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ عذاب تھا صفحہ سے کہ امت کے لئے ہی مختصدی تھا بلکہ تمام ملتقے مطلق اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو خبردار کرنے کے لئے اپنا رسول بھیجتا ہے اس طرح لوگوں پر تمامی حجرت کرتا ہے پھر کچھ لوگ اس پر اعمال لے آتے ہیں اور کچھ اس کا انکار کر دیتے ہیں اس کے در پر آ جاتے ہیں اس طرح حق و باطل کے سرط اور گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے اللہ کا معدہ یہ ہے کہ وہ حق پرستوں کی تعاید کرتا ہے اور باطل پرستوں کو زلط اور عذاب سے دوشار کر دیتا ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ اس لئے انصاف میں مبنی ہوتا ہے کہ اللہ تمامی حجرت سے پہلے کسی کو سزا نہیں دیتا کافروں کا یہ دھمکی یہ دی گئی تھی کہ اگر وہ اللہ کی آیات کے لئے تقزیب کریں گے تو انہیں زلط اور رسوائی نصیب ہوگی اور بلہ آخر اسلام کا مول مالا ہوگا لیکن کافروں کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ مٹھی بھر سطر سیدہ اور مصروں سماء مسلمان کسی وقت ان میں بھی غالب آ جائے گی یہاں سے وہ ازرہ تمسخور مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی یاگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ایسا وعدہ کا پورا ہوگا ان کے اس تمسخور فرق جواب اللہ نے وہ دو طرح سے دیا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ سے سب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے بھی نفت اقصان کا مالک نہیں ہوں مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے پھر بھی تم پہ کیا عذاب دھا سکتا ہوں عذاب دینا اللہ کا کام ہے میرا نہیں نہ ہی میں نے کوئی ایسا دعوت کیا ہے میں کہ میں تمہیں عذاب میں مقتلع کر دوں گا یا فلا وقت عذاب آ جائے گا جب اللہ کی مشیط ہوگی تو تم پہ ایسا عذاب آ کر رہے گا دوسرا جواب یہ یا عذاب دینے کے متعلق بھی اللہ کا ایک قانون ہے جو یہ ہے کہ اللہ کسی کی گناہوں پر فوراً گرفت کر کے اس پر عذاب دھا کیسے تبعہ نہیں کر دیتا بلکہ اس کو سبھلنے کے لیے محلت دیر جلے جاتا ہے جب بار بار کی تنبیہ کے باوجود ورہ حساس پر نہیں آتا تو اس وقت ان پر عذاب آتا ہے وہ وقت کب ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو اس پر قطن کا تقدیم ہوتا آخر نہیں ہو سکتی عذاب کا معین وقت بتلا دینا اللہ کے دستور کے خلاف ہے یا جیسے کسی کی موت یا قیامت کے وقت کا معین بھی بتلانا دستور کے خلاف ہے اس لئے یہ دنیا دار الامتحان نہ رہے گی اگر یہ بتا دیا جائے جبکہ اللہ کی مشہد یہ ہے کہ انسان کے لئے یہ دنیا دار الامتحان اور دار الامل ہی رہے قل ارأيتم ان آتاكم اذابه بیاتا او نهارا مازا يستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقعا آمنتم به آن وقد كنتم به تستعجلون ثم كیل للذین ظلموا ذوك وذاب الخلد هل تجزعون الا بما كنتم تقسمون وَسْتَعْمَ يَسْتَمِّعُونَكَ أَحَقٌ هُوَا قُلْئِي وَرَبِّئِ إِنَّهُ اللَّهُ حَقٌ وَمَا عَنْتَ مِمُعْجِزِينَ آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو گئے تم پر علق عذاب رات کو یا دن کو آجائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں کیا جب وہ عذاب آقیہ ہو جائے گا تو اس وقت میں مان لے آئیں گے اب تمہیں یقین آیا ہے جب اس کیسے کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا اپنی عذاب کا مزہ چکھو یہ تمہیں انھی کاموں میں کا بدلہ دیا جاتا ہے جب تم کرتے رہے ہیں لیزو آپ سے پوچھتی ہے کہ آیا یہ واقعی سچ ہے آپ ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے تم اس سے روک نہیں سکتے یعنی عذاب کیانے میں ایسے کونسی مزے اور خوشی کی بات رہ گئی ہے جس کے ویسے مجرم میں سے جلد طلب کر رہے ہیں یعنی یہ مطلب کی تاجب کا مقام ہے کہ مجرم کیسے خوفناک چیز کے لئے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ ہے کہ ملنے والی سزا کے تصور سے ہی کام اٹھے اور ڈر کے مارے ہی حلاق ہو جائے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت یہ لوگ جلد جلد اپنا کیا کیا بچاؤ کر سکیں گے یہ عذاب طلب کرنے والوں کے لئے زاقرانی کی نیت سے ہے اور یہ یقین اسی وقت آئے گا جب مفل واقعی اس عذاب پر آ پڑے گا لیکن یہ یقین آنا اللہ کی آیات پر امالانہ بے سود ہوگا اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے آپ نے اس سے کہیے یہ بلکل سچ ہے تم اس سے روک نہیں سکتے اس سے مراد ہر وہ چیز دی جائے سکتی جس کے مشرقین میں قائدگار کر رہے تھے مثلا قرآن عذاب الہی قائد میں واقع ہونا موت کے بعد دوبارے زندگی کا ملنا ہر ایک اس کے عمال کے مطابق جزا اور سزا دیا جائے نئے وغیرہ ان کے سوال کا اندازہ اس بات کی دلانا تھا کہ وہ باتیں ماننے کو قطن تھی آنا تھے اس لئے اللہ نے اپنے پغمبر سے فرمائے کہ آپ پورے وصوق کے ساتھ اپنے پغمبر قسم کھا کے کہیں اسے شاہد بنا کے کہیں کہ یہ امور ایسے حقائق ہے جو ہو کر رہنے والے ہیں اور تم نہ انہیں روک سکتے ہو اللہ کی قدر سے تم فرار کہ آپ اختیار کر سکتے ہو ولو ان لکل نفس ما ظلمت ما فی الارض لفتدت به واثر الندامت لما رعاو العذاب وقضیع بينهم بالقسط وهم لا یزلمون الا ان للہ ما فی السماوات والا ان والا اللہ حق ولقلنا اکثرهم لا یعلمون هو يحی ویمیت وإلہی ترجعون جس کسی نے ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس ہوئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے دینے میں امادہ بھی ہو جائے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے ان کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کیا جائے کہ ان میں کچھ ظلم نہ ہوگا سن لو جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سب اللہ کہی ہے سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے لوگوں تمہارے پاس تمہارے بردگاہ کی طرف سے نصیت آ چکی ہے یہ دلوں کے امراض کی شفاہ وہ مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور ان کا حال اب یہ ہے کہ جب آخرت آ جائے گی تو اپنے ساروں جہان کا معلومت آ دے کہ اپنی آپ کو اس عذاب سے بچانا چاہیں گے یعنی آخرے میں سے وہ آمال سوال کام آئیں گے جو کسی اللہ اور آخر کے دن پر مال آتے ہوئے اپنے لئے آگے بھیجے ہوں گے آمال کے سما وہاں نہ مال و دولت کام آئے گا نہ قرابت داری نہ رشتے داری نہ سفارش آیت میں بتایا جاتا ہے کہ مال و دولت کا ذکر برفض تصنیم کیا ہے یعنی اگر کسی مجرم کے پاس آخرت کو دنیا کے بھر کے خزانے اور مال و دولت موجود بھی ہو تو یہ سب کچھ لاکھ دے کبھی عذاب سے اپنی جان چھوڑانا کے بات کرے تو تب بھی یہ بات نہ ممکن ہے چنانچہ جب آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نے کم سے کم عذاب آلے دوست کی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا معافیہ کی دولت موجود ہو تو کیسے فدیہ میں دے دوگے وہ کہے کہ ہاں آجاتا فرمائے گا میں تُس سے دنیا میں اس سے آسان تر بات کا مطالبہ کرتا رہا وہ کہا تھا کہ اس بات کی یعنی توحید پہ قائم رہنا میں تجھے جہنوں میں داخل نہیں کروں گا مگر تُس شرک پہ آڑا رہا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو اپنی نظامت کو چھپائیں گے نظامت کو اس لئے چھپائیں گے کہ انہوں نے غلط راستہ لاعلمی جہالت کی بنا پر نہیں چھوڑا تھا بلکہ زید ہر دھن بھی تاثب کی بنا پر اختیار کیا تھا لیکن اس نظامت کو چھپانے میں کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پاس تمہارے پر وردگاہ کی طرف سے نصیت آ چکی ہے یہ دلوں کے امراض کی شفاہ ہے محمدوں کے لئے ہدایت ورحمت ہے اور آپ لوگوں کو یہ کتاب اللہ کے فضل اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے یا ان چیزوں سے بہتر ہے جو ان لوگ جمع کر رہے ہیں نایات میں قرآن کریم بھی چار صفات بیان کی گئی ہیں پہلے صفت معیزت معیزت ایسی نصیت کو کہتے ہیں جنسان کی توجہ کو دنیا کی نماغ سے اٹھا کر اللہ کے یاد میں اور آخر کی طرف مفضول کر دے اس سے دلوں میں رکھ کر تو دنیا سے بے رغمتی و آخر سے لگاؤ پیدا ہو جائے دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں مثلا شرک و کفر کا عقیدہ حسد بغض خودقرضی مخلل لالس وغیرہ کے لئے شفاہ کا کام دیتی ہے جو شخص قرآن پڑتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یہ روک از خود اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس سے پوری طرح لینمائی کرتا ہے وہ ہر وقت کے الگ الگ حقوق متعین کر کے ایسے قوانین مطلع رہے ہیں جس سے فرد اور معاشرہ اور حکومت کسی کے حقوق میں جنون نہ ہو کسی دوسرے پر زیادتی نہ ہو اور اس قرآن کی چوتھی صفت کے جو شخص قرآن پر عمل پیدا ہوتا ہے جو معاشرہ اور حکومت اس کے تباہ کرتی ہے اس میں دنیا کی نیمتوں کا بھی نرزول ہوتا ہے اللہ کی نحمدوں کا نرزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا رہے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن قریب میں بہت سے لوگوں کو سربالندیدہ فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو زنیل کرتے گا سیدنا زیاد بن علکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا اور جس نے اسے غفلت مرتی وہ گمراہ ہو گیا اور زیاد بن علکم ہی کے دوسری دعایت کے نماز الفاظ یہ ہے یہ کتاب اللہ کی رسی ہے جس میں عمل پیرا ہوا وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی میں ہوگا اور خوش ہو جائی ہے کہ یہ قرآن ان چیزوں پر سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں لوگوں کو بتلا دیجئے کہ یہ اللہ کا انتہائی فضل اور اس کی کمال مہربانی ہے جس نے تمہارے لیے اتنی خوبیوں والی کتاب نازل کی جہازہ تمہیں ایسی کتاب کے نازل ہونے بھی خوشی آمد آنے چاہیے اور جس مال و دونت کے جمع ہونے کے لیے لوگ سرطر کوشش کر رہے ہیں اسے اس کتاب کا علم حاصل کر لینا ہزار ہر درجہ بہتر ہے کیونکہ مال و دونت تو ڈھلتی چھاؤں ہے ایک فنا ہونے والی چیز ہے جبکہ اللہ کی کتاب ایسی نعمتوں کا راستہ دکھاتی ہے جلال زوال ہے انہیں کبھی کفنا نہیں ہے مثلا اخلاق فاظلہ عمال صالحہ جنت کی ابنی نعمتیں قل ارعایتم ما انزل اللہ لکم بالذک فجعلتم منه هراما وحلالا قل آل اللہ آذن لکم آلاللہ تفترون وما فضل الذین يفترون آلاللہ الكذب يوم القیامة ان اللہ لدو فضل على الناس ولكن داخترهم لا يشكرون وما تكون في شعر وما تطلو منهم بالآن قرآن ولا تعملون من أمل إلا قلنا عليكم شهودا ان تفیزونا فيه وما يعزو عن ربك من المسقال ضررت في الأرض ولا في السماع ولا أصغراء من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لئے جنرلس تعالیٰ تھا اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام کرا دے دی کسی کو حلال کرا دے دیا کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترح کرتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افصلا کرتے ہیں کیا قیامت کے دن کیا متعلق کیا خیال ہے اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادار ہی کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن سے جو بھی کچھ سناتے ہو اے لوگوں جو کوئی کام تم کر رہے ہو اور ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مذکور ہوتے ہو زمین و آسمان میں کوئی زررہ برامت چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے پروردگاہ سے چھپی رہ سکے اور زررے سے بھی چھوٹی یا اسے بڑی کوئی چیز بھی آپ ایسی نہیں کہ وہاں سے کتاب روحے پر مزمد درج نہ ہو رزق سے عمومت کھانے پینے کی چیزیں مراد ہی دی جاتی ہیں حالانکہ یہ رفض بڑے فسی پر مانے میں استعمال ہوتا ہے مثلا آپ ساتھ ہم یہ دعا فرماتے تھے اس کی اصل مانی یہ ہے کہ ہر وہ چیز اور انسان کو جسمانی یا روحانی تربیت میں کوئی ضرورت پوری کرتی وہ رزق ہے چنانچہ ممم مارزقناہ بھی بھی اس مراد سے مال و دولت ہی نہیں اسے ستکائی فرضی یا نفلی دا کیا جائے بلکہ اگر اللہ نے علم دا کیا تو وہ بھی رزق ہے اسے بھی خرش کیا جائے یعنی دوسروں کو سکھلایا جائے اگر صحیح تتاکی ہے تو کمزوروں کی مند کر کے صحیح سے صدقہ آدھا کیا جائے حلال و حرام کا اطلاق صرف کھانے کی پینے کی اشیاء تک متعلق نہیں یہ اختیار سے اور کے یہ اختیار حلال و حرام کو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی انسان کو نہیں کھانے پینے کی چیزوں اور جانور میں سے جو کچھ اللہ نے حرام کیا اس کا ذکر قرآن بھی کئی مقامات پر آ جکا ہے اور جو کچھ مشکر اور دسم و درواز کے پرستانوں نے اس خود حرام کیا اس کا ذکر بھی ستماعیدہ بھی آئے گا اب سوال ہے کہ کس چیز کو حلال کرنا یا حرام کرانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے ان لوگ کس نے اختیار دیا کہ جس چیز کو چاہے یہ حرام کر دے اور چاہے تو حرام چیز کو حلال بدانے پھر یہ بات یہاں تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس بار مذہبی تقدس کا لبادہ بھی چڑھا دیا جاتا ہے اسے اللہ کی طرح منصوب کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھتی ہے آیا وہ اس بلکہ کس الہامی کتاب سے پیش کرتے ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے تو صاف راضح ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہاں سے یہ دوہرے مجرم ہوئے یہ معاملہ تو کھانے پیرے کی چیزوں کا تھا جبکہ اللہ نے اور بہت سی چیزیں حرام کی ہے جس میں سرے فیرش شرق ہے جو لوگ شرق کو حلال بنا رہے ہیں اس میں مذہبی تقدس کا لبادہ چڑھا دیں اللہ کی طرح سے منصوب کر دیں نیز وہ لوگ جو اخلاقی اور دمدنی حدود و قیون میں کسی چیز کے اپنی قفائز کے مطابق حلال یا حرام بنا دیں مشرقین حرمت والے بھی ہی جو کو حلال بنا لیا کہتے تھے جنہوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گیا اس جنہوں نے جو مار پڑے کی اور دکھ کے عذاب سہدہ پڑے گیا اس کے متعلق انہوں نے اپنے جھوٹوں پر کبھی غور نہیں کیا اللہ تو لوگوں پر بڑا میرے بارد ہے جس نے ہر وقت اچھی اور بلے کام کے انجام کی سے متعلق بتا دیا لیکن مجال اس کے لوگوں کے اس میرے باردی پر اس کے شکر گزار ہوتے الٹا اس کے حدود کے خلاف فرنسی بھی کرتے ہیں پھر اسی کی طرف نام منصوب بھی کر دیتے ہیں اے لوگوں جو تم کر رہے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے جبکہ تم اس میں میں سکول ہوتے ہو اور اس میں اس آسمان میں کوئی زردہ مرابر چیز ایسی نہیں جو آپ کے پر مرابر سے چھپی رہے سکے اس آیت میں بیک وقت مخاطب کیا گیا ہے اور مشرقین مکہ گوبی ان دولوں کی سر میں انگرمیوں کا جائزہ پیش کیا گیا یعنی ایک طرف تو آپ سر سم کی ذاتیں مبارک یہ ہے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لئے دن راتیں کر دیا اسی مقصد کے لئے اپنی جان تک خبا رہے ہیں لوگوں کو جا جا کر قرآن سنا رہے ہیں اس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں اور جب لوگ امان نہیں رہتے ہیں تو آپ کو انتہائی ستمہ ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو آپ کے ساتھ کو دکھ دینے تقریفیں پہنچا دیں مسلمانوں کا مذہاق اڑھا دیں اسلام کی راستے روکنے میں کوئی حسن نہیں اٹھا رکھیں اللہ کہنا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کی آنکھوں سے اوچھل نہیں اور اسی آیت میں کافر کو متنبے بھی کیا جا رہا ہے جو تکر توتے تم کر رہے ہو کرنے کا ارادہ رکھتے وہ سب کچھ اللہ کے علمے ہیں کہ تمہاری ایک حرکت دیکھ رہا ہے ریکارڈ کر رہا ہے لہذا ان سب کچھ انجام سے بھی فکر کر لو انہوں نے بھی یہ بات کہا کہ تصندی دی جائے کہ سمر کے تلقین دی جاری ہے کہ ان کا انجام دیکھو ریکارڈ کھو رہا ہے انہوں نے جو حرکت کریں وہ ریکارڈنگ پر موجود ہے وہ ان کا موجود ان کو حساب دینا ہوگا سن لو جو اللہ کی دوست ہے انہیں کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے اور جو امان لے اللہ سے درتے رہے ان کے لئے دنیا بھی خوش خبر ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ بہت بڑی کامیابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں وَلَا يَحْرُدْ قَوْلُهُمْ اِدْا الْعِزَّةَ لِلَّهِ چَمِعَا وَسْتَبِعُونَ لِلِي عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ سب کو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے اولیاء اللہ اللہ کے دوست اگلی آیت کس کی تعریف بتا دی گئی اولیاء اللہ ہے کون جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ سے درتے ہیں متقین کی صفات جو سوٹ بقیرہ کے ابتدائی آیات پر بیان ہوئی غیب پر ایمان آتے ہیں نماز کا امکت ہے جو دیگر خرش کرتے ہیں قرآنوں صاحب کے کتابے پر ایمان آتے ہیں روزی آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ہے جن ایمان اللہ علیہ بھی مذکورہ صفات پائی چاہتے ہیں وہ سب اولیاء اللہ ہیں کہ چونکہ ایمان دار لوگوں کے ارتقاء کی کئی درزی ہیں اس لحاظ سے اولیاء اللہ کے بھی کئی درزی ہیں ایمان و تقوی کے لحاظ سے بلند درجات پر فائز ہو بھی کچھ لوگ کچھ رسک کے حوالے سے کہ خیاضی سخابت کی وجہ سے کے الگ درجہ رکھتے ہیں تو یہ ترجعات مدکول ہے ولی اللہ کے پھر ایسے اولیاء اللہ کے لئے بشارت کے خوف کلکس سے پیش آنے والے خطرے کے لئے غبگا لفظ مائدری میں کسی چھن جانے والی نیبر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس بشارت کے اطلاق دونوں جہانوں میں ہوتا ہے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ان اولیاء اللہ اپنے پر اگداب اس قدر محلوسہ کے دنیا اور کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ ہی نیاز سخاب میں ہوتا ہے جو اندنی صاحب کا زندگی اللہ سخفتہ اور بکار کاموں میں گزاری ہوتی ہے یہی صورت آخر میں بھی اندھی کہے ہوگی انہیں نہ دن اس کی دن حیبت زیادہ کرے گی نہ پیاس ستائے گی نہ کسی قسم کے دکھ یا عذاب کا خطرہ ہوگا نہ دنیا میں گزاری زندگی کی مطلع کچھ حسرت اندامتیں ہوں گی نہ کسی مطلوبہ چیز کچھ جانے کے افسوس ہوگا اور اللہ تعالی کی یہ بشارت ایسے کہ جو حتمی اور یقینی ہے جو اس میں نہ دنیا کی پرشادی اللہ کا کونگی نہ آخرت کی اب جو ان اولیاء اللہ کا مزاق وڑاتے ہیں پیغمبر اسلام وہ مسلمانوں پر پرمدیاں کھستے ہیں ان کا مزاق وڑاتے ہیں انہیں تقریفیں دیتے ہیں ان کو کوئی کسر نہیں اٹھاتے کہ ان کو تقریف دیں کسی طرح کی پھر ایسے لوگ کے مسلمانوں کو وہ ایسے اولیاء اللہ کو ایسے پیغمبر اسلام کو تسلیح دی جاری کہ غلبہ قوت اقتدار عزت وہ سب کی سب کا اللہ کے لئے ہے اللہ کی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے دیں وہ اللہ تمہیں کسی اس حال میں رہتے دے گا بلکہ ایسی حیالات پیدا جائے دیں کہ مددید حق ظلیل اور رسوہ ہو جائے گے وہ عزت و غلبہ اہل حق کو ہی نصیم ہو دیمالا ہے اس بات پر یقین دکھئے سن لو وہ محضت کے پیچھے لگے ہوئے وہ محض کیا سے ارائیاں کر رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں لئے رات بنای تاکہ تم اس میں ارام کرو اور دن کو روشن بنا دی کہ اس میں کام کاش کرو اس میں بھی اللہ کے لئے کئی نشانی ہے جو حق بات سنتے ہیں یعنی اللہ تو مختار قلمہ ہے اس کے پاس مختار قلمہ ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں جن میں سے ایک یہ کہ اس نے رات اور دن کو پیدا کیا اب ایک نشانی بھی خور کرنے سے مزید بھی شماری ایسے نشانیاں مل جاتی ہیں جو اللہ کے مختار قل قادر مطلع کو مقتدر ہونے ان کے حسنی بھی دلائلت کرتی ہیں تنہا اس سے ہی راجہ حاجہ تروہ مشکل کو شاہ سمجھنے اسی سے پکارنے اور خالص اسی کی بات کرنے کے لئے تو ایسے چھوز حقائق موجود ہیں لیکن جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں یا اس کی پرستش کرتے ہیں لیکن یہ ایسے تھوز حقائق ایسی دلائل موجود ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں یا اس کی پرستش کرتے ہیں تو کہ اس سے یہ ثابت ہو سکی کہ کائنات کا کچھ حصہ یا اختیار یا تصنف کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے یہ اپنی اسے گھڑے ہوئے نتیجی ہے کہ اس کائنات اسے اختیار کوئی غور لغوی شریک ہے قالوا اتخذ اللہ والدن سبحانه والقنی لہما فی السماوات وما فی الارض اندکم من سلطان البحاس اتقولون علاللہ ما لا تعلمون کل اندل اللہ اندلزین یفترون علاللہ الكذبہ لا يفلحون متعون فی الدنیا ثم علینا مجعو ثم ینزیکون اثابت شدید بما قادوا یقفرون لغو نے نے کسی کو بیٹا بنانا لیا تو ایسی باتوں سے پاک ہے وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ تم اللہ کی نظمت سے یہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں آپ ان سے کہیے جو لوگ اللہ پر جھوڑ بانتے ہیں وہ فلاں نہیں پاتے ان کے لئے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر انہیں ہماری طرف ہی لوڈ کر آنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزاج چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کے باتیں کیا کرتے تھے یہ جو کہہ رہے اللہ کا بیٹا ہے تو اولاد بنانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اولاد سلمی ہو اس سے لازم آدھے کہ اس کی بیوی ہو اس کا محتاج ہو اور جو محتاج ہو محبود حقیقی نہیں ہو سکتا محبود حقیقی کی شاندی ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے دوسری سواتی ہے کہ کسی کے متنب بے بنادنے والا یعنیم یہ کہاں لوگ بناتے ہیں جیسے جو بے اولاد ہوتاں کے اس مقصد کی کہ کسی لاوارش کو لے کے آ جاتے ہیں اور اس کے کفالت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایسی بھی کسی چیز کی زر نہیں لیکن وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ ایس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں وہ سب بے بنیاز ہیں اللہ تعالیٰ ایسی تمام عیوب سے پاک ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اولاد نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جو چیز موجود ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اولاد اپنے والد کی ملکیت نہیں ہوتی لہذا اولاد کے اللہ کی اولاد ہونے بہت مہار ہوا لہذا جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ بلا دلیل کہتے ہیں ایسی بات اللہ کی زمین لگاتے ہیں جسی کے انہیں سزا ملکے رہے گی دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو وہ کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں کر لیں بلا آخرین ہمارے پاس ہی آنا ہے ہمیں نے ان کی شرکیاں کی رہے کی پوری پوری سزا دیں گے وَطْلُوا عَلَيْهِنَ بَعْدُوهِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِي یا قَوْمِ اِنْ كَانَ قَبُرَ اَلَيْكُمْ مَخَابِي وَتَسْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِ اللَّهِ تَبَقَّلْتُ جَفَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَقَاعِكُمْ ثَمَّ لَيَقُونَ أَمْرُكُمْ وَالَيْكُمْ أَمْرَكُمْ ثُمَّقْزُو إِلَيَّ وَلَا تُنزِرُونَ فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ بِالْأَجْرِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُبِرْتُمْ اَنْ أَقُودَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور انہیں اللہ علیہ السلام کی قصہ سنائی ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میرے قوم اگر تمہیں میرے کھڑا ہونا اللہ کی آیا سے نصیت کا ناغواز گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر مروسہ کر لیا ہے تم یوں کرو اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کے ایک فیصلے میں متفق ہو جاؤ جس کے کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کرو کر گزرو مجھے بالکل مولت نہ دو یا اگر تم میرے ساتھ سے حراز کرتے ہو میں تم سے کوئی مسدودی تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی میرے جا تو اللہ کے طے میں ہے مجھے یہی کمہ ہوا ہے فرما بردار بن کر رہو مشروعوں کے پاس اپنے مذہب کی صداقہ میں سب سے محسن جواب یہ ہوتا تھا کہ تم لوگوں نے ان کے معبود ہو یا اولیاء لکشانو کوئی گستاخی کی بات کی یا ان کی تحرین کی تا تم میں فلا فلا مصیبتیں دھاری جائیں گے تباہ ہوتا برواد کر کے رکھ دیں گے ایسے قائد کہ وہ خود بھی مرتقیت تھے اور دوسروں کو بھی ٹھمکاتے تھے سیدہ نوری صاحب سے لیکن آج تک بدستور ویسے ہی چلا جا رہا ہے آپ آج بھی اولیاء کرام میں کوئی تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کوئی ایسی تحدید اور طبقیہ ہی ملیں گی کہ فلا وزر کی فلا شخص نہیں ہو تو ہیل گی تو اس کا ستیہ ناس ہو گیا اور ایسے واقعہ تمہوں مند بند کر رہتے ہیں کہ ان پیاروں پیاروں کے حوالی خود ہی بنا دیتے ہیں دھاگ بٹانے کے لیے اور پھر سے شائع کر دیتے ہیں اور آگے پہنچ جانے کرنی ہیں اور یہی بات جب نوری صاحب کے گئے گی انہوں نے اپنی قوم کے مشیر کو کھڑا کھڑا جواب دے دی ہیں فرمایا تم خود بھی تمہارے معبود بھی ایساً مل کے میرا کچھ بگاہ سکتے تو بگاہ لو مجھے محلت نہ دو کیونکہ میں اللہ پر حوصہ رکھتا ہوں اللہ پر حوصہ رکھنے والا اللہ کی سوا کسی اوہ سے نہیں رکھتا اگر بالفرض تسلیمی سے کوئی تختیف موجتی بھی ہے تو انہوں نے پہلے سے اللہ کی مشیر میں ہوتی ہے اس کے کسی معبود کی خدائی یا کسی وزر کے اولیائی سے قطر کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لہنہیں اگر تم لوگوں کو میری نصیت کی باتیں اچھی نہیں لگتی تو وہ بھی اس کام سے باز نہیں آنے والا لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہی رہوں گا کہ مجھے تو اللہ کا یہی قوم ہے مجھے تو کام ہی یہی ہے مجھے تو معمول ہی اس کام کے لئے کیا گیا میں زمین یہ عجر نہ ہی میں اس کام کے تم سے کوئی عجر لیتا ہوں نہ میں تنخواہ لیتا ہوں نہ ہی میں تم سے کسی کی طرح امید رکھتا ہوں کہ تمہیں یہ پات پسند نہیں آتی تو کیا تمہیں تنخواہ روک دوگے یا مجھے کچھ نہ دوگے میں تم سے کسی چیز کی حدیث نہیں ہوں میں تو صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اسی کا فرما بردار ہوں سیدنا نور علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کا بھی یہی شہوہ تھا وہ یہ کہ انبیاء کو عموماً اس وقت مبوض کیا جاتا ہے کہ جب کسی قوم کے حالات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں افروش شرک و ظلم و دعاون عام ہوتا ہے ان حالات میں مخالفی لگائے انبیاء کی بات ہی سننے تو بڑی بات ہے وہ عجر تو اس کی ذمہ ہوتا ہے جس نے اس نے کام پر لگایا مگر ان نے جھٹلا دیا نور کو اور ہم نے ان سے جو اس کے ساتھ کسیتی میں شمالت سے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشید بنا دیا ان لوگوں کو قرد کر دے جن انہیں آیات کو جھٹلایا تھا تو دیکھ لیں جو لوگ ڈرائے گئے ان کا انجام کیا ہوا پھر اس کے بعد ہم نے کہیں ان رسولوں کو اس کے قوم کی طرف بھیجا جواز یہ دلائی لے کرنا ان کے پاس ہے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پہ امان لے آتے ایسی زیادتی ہم گرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے مجزے علاقے دکھاتے ہیں اس موقع پہ نور علیہ السلام کی واقعات کے ذکر کرنے میں ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلیل لینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صاحب کے پیغمبروں کے ساتھ ایسی حالات سے دو چار تھے انہوں نے بھی سبر و برداشت کا کمال مہتظاہرہ کیا کہ حضر آپ کو بھی سبر و برداشت سے کام لینا چاہیے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چھٹلانے والوں کو متنبی کر رہا ہے جن لوگوں نے ہمارے انبیاء کو چھٹلائے تھا ان کا انجام کیا ہوا ان کے انجام پر غور و فکر کر لو اور خوب سمجھ لوگا تم اپنی سے دور سے دنبی سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے پھر جھٹانے والوں پر اللہ کا ذاہب اس صورت میں آگیا ہے قوم نور کے نیچے کہ ان کے نیچے زمین سے پانی کے چشمی جانی ہونے لگے اوپر سے مسلح دھار بارش ہونے لگی اور یہ امر مفسرین کی قول کے پتہ بھی چھے ماہ تک جانی رہا اور پانی سطح زمین سے اتنا بند ہوا کہ پہاڑ تک اس میں قرق ہوگے مجرین میر بھلا کیسے بچ سکتے تھے بچے تو صرف وہی لوگ جو ایمان لائے تھے اور نور اللہ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے چھے ماہ بعد بارشیں ختم ہوئی زمین پانی کا جات ہوا کچھ ہوا انہوں نے پانی کو خوش کیا تو جدی بہار میں کشتی جا کے ٹکے گئی اور چالیس دن پر جب زمین کی سطح خوشک ہوگی تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین سے اترے اور کافروں کی زمین پر قابض ہو اور آئیدہ نصر ازہی سے چلی صلی اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوطہ علیہ السلام شویب علیہ السلام کو ہم نے ان قوموں کی طرح واضح نشانہ دے کے پیچھا اس سب رسول اللہ سے مجموعہ پیش آیا جو صلی اللہ علیہ السلام کو پیش آیا تھا یعنی جب لوگوں نے پہلی بار انکار کر دیا تو پھر اسی پر ٹٹکے اور رسولوں کے ہزار بھار سمجھانے کے موجود ان سے یہ نہ ہو سکے وہ اپنی غلطیوں کا اطراف ہی کر لیں جب لوگ اس حالات کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر محور لگا دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس قابل ہی نہیں لگے کہ وہاں اندر ہدایت قبول کر سکے ان کے محور لگنے کے نصف اللہ کی طرح پر اس حیثیت سے ہوتے کہ سباب کے مصبعیہ میں دردار اس اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان اس سباب کی اختیار کرنے میں پوری طرح مختار ہے اور اسی وجہ سے اس کی سزا اور جزار اس کے سباب اختیار کرنے پہ ہی ہے گویا محور لگنہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک سزا ہے جو انکار مخالفت کے جنر کے پتاش پر ملتی ہے پھر ہم نے اس کے بعد اپنے موزے دکھا کہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کو فراؤن کے دنبارے کے طرح بھیجا تو وہ اکڑ گئے وہ تھے ہی مجرم لوگ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سریح جادو ہے صحیح جب موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کے قصہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور جب موسیٰ نے اپنے موجزات دکھائے تو انہوں نے اس کو جادو قرار لے دیا تو یہی ہوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگی مجرم ہیں جو موجزات دیکھ کے بچھٹلاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنا کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے جادو کہنے لگے یا یہ جادو ہے یا حلق جادو اگر کبھی کامیام نہیں ہوا سکتے قالوا اجئتنا لتنسیتنا اما مجدنا علیہ ابانا ما تقون لکم القبریہ وفی الارد مما نحن لکم بمؤمدین وقال فرع نکتل بکل ساحر علیہ فلما جاہ السحرات قال لہم موسیٰ الکم انتم ملکون فلما الکو فاقال موسیٰ ما جئتم به سر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا يسلح لسلح عمل المفسدین کہنے لگے کہ آہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیدو جس پہ ہم نے اپنے اباؤسداد کو پایا ہے عمر میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے ہم دون تمہیں بات ماننے والے نہیں اور پھر ہم ان کے دل کے لگا کہ مہر جادو کو میرے پاس حاضر کر دو پھر جب سب جادو کو آگے تو نے موسیٰ نے کہا کہ جب کچھ تم نے پھیننا ہے پھینکو جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے اللہ اسے ابھی اسے مٹا دے گا اللہ فسادوں کی کام سوارا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہے حق کو حق کر کر ثابت کر کے دکھا دیتا ہے سچ کو سچ کے ثابت کر کے دکھا دیتا ہے اگر اچھا یہ بات مجرمی کو نہ پسند ہو پھر ہوں نے اس کی طرح پر یہ کہ اس جواب پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے تو کیا ہے جادو کر تو کبھی بھی ایسی رنگ رنگ نہیں ہوتے جو تمہارے اللہ کے پیغام پہنچائے جادو کرنے والے ہوتے ہیں تو تم کیسے مجھے جادو کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو میرے موضعات ہے جو مجھے میرے رب العالمین نے دیئے ہیں تاکہ تم اس کو دیکھے امان لیاو فما عامنا لی موسیٰ اللہ زوریات من قومی اما آلہ خوفی من فرعونی وملائیهم یفتی نہو وإن فرعون لعالی فی الارضی وإننہو لمن المصرفین وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمدن باللہ فعالی تبقلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ تبقلنا ربنا نتج انہا فتنہ تلیل قومی سوالیمین جب موسیٰ لی سبب پر اس قوم کی چند نوجوانوں کوئی بھی مانا لائے تو یہ خطرہ تھا کہ کئی فرعون اس کی دربادی دے کسی مصیبت میں نردال دے فرعون تو ملک میں بڑا قلبہ لگتے حد سے بڑھ جانے معلوم اسے تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم لوگ اعلیٰ پہ مانا لاتے ہیں واقعی اس کی فرماوردار ہو تو اسے پہ پھراؤسہ کرو وہ کہتے لگے ہم نے اللہ پہ پھراؤسہ کیا ہے ہمارے پر ورزکار ہمیں ان ظالموں کو مشنا بنائے ہمیں ان ظالموں کے لئے نختہ مشنا بنائے اپنی رحمہ سے ہمیں ان کافرات کے لوگوں سے نجات دے دے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اتحبائی کی کہ اپنی قوم کے لئے موسیٰ میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کے نماز قائم کرو او اہل ایمان کو خوش خبری دے دو یہاں بھی فیرون کی جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ حض سے بڑھ جانے کی ہے یعنی ایسے لوگ جو اپنے مقصد کے حصول کے ہر جائز اور نجائزہ ذریعہ استعمال کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتے ان کے لئے کوئی قانونی اخلاقی حد نہیں ہوتی جہاں جاکے وہ رکھ جائے ایسے ہی سرکش متقبر و جابر قسم کاہ قسم کا انسان تھا پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے حضر موسیٰ کی باتوں سے کہ کامرابی کے لئے وسائل و سباہ اختیار کرنا و دعا کرنا دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں اس آیت میں امبیاء کی دعوت اور تملیقی طرح دور کا نقشہ پیش کیا جائے کہ امبیاء کی دعوت کے ابتدامے قبول کرنے والے چند نوجوان و باحمت لوگ ہی ہوتے ہیں اور پھر جب ہی نے مخالفین کے شیطہ یہ قسم کی ظلم و سباہ کا دشانہ بنیدہ پڑتا ہے تو مزورکوں کی مسئلت کوشیاں یہی آڑی آتی کہ اگر اکثر طبقہ تماشاں دیکھنے والوں میں سو ہو جاتا ہے اور جماعتوں پر کوئی جماعت پر کوئی مسئلت پیش آجائے تو ان کے مزور جو دل میں سے مومن ہوتے ہیں ان کی پیشرفت پر تعداد ذنی کرنے لگتے ہیں کیرے نکالنے لگتے ہیں یہی صورتہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امان لانے والے نوچوانوں کے سریطے جو اپنے امان پر ثابت قدم رہنے اور اللہ پر فروسہ کرنے کے ساتھ اللہ کی سر دعائی بھی کر رہے تھے کہ اللہ کا اس مشکل سے ان کو نکال دے کامیابی حاصل کرنے کے لئے دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں یعنی یہ وسائل اور اسباب بھی اختیار کیجئے اور دعائی بھی کیجئے یا تو صرف دعائی میں انسان نہیں ہوتا وہ صرف وسائل اختیار نہیں کیے جاتے اللہ تعالی پر فروسہ بھی ضروری ہے اور وسائل کے اختیار کرنا بھی ضروری ہے اور دعائوں کا ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح کیا حکم آیا کہ ایک گھر متقیب کرو اس کو کیا کرو قبلہ بناؤ یعنی نماز قائم کرنے کی جگہ بناؤ اہلیمان کو اس کے لئے خوشخبری دے دو یعنی دین کی سربولندی کے لئے جماعتی نظم و نصر قائم کر دو اقامت مسجد اقامت قائم کر دو موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی کہ پربردگاہ تو نے اس دنیا کے زندگی میں فراؤنس کے دربالے کو تھارٹ بارٹ اور اموال دے رکھے اور لوگوں کے تردہ سے گمرا کرتے رہے ہیں پربردگاہ ان کے اموال کو کچھ سقالت کر دے ان کے دنوں کو ایسا سخت کا بنا دیا کہ جب تک وہ درناک عذاب نہ دیکھ لیں جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دعوت حق کے لئے مختلف کوششیں کی ساتھ ساتھ دعا بھی کی وہ دعا کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بتا تھا کہ دعوت حق کے دعا میں سب سے بڑی دکاوت فراؤن ہے اس کے دربالے کو شانر شانر تھارٹ بارٹ اور مال دولت کی فرمانی ہے یہی چیزیں دنیا دعا کی زندگی میں کامیابی کے مدعی مقصود ہوتی ہے لہذا ہے ان لوگ کی مال و دولت مسائل کو تباہ کر دے تاکہ کیا ہے یہ دوسرے لوگ کی راحت تو نہ رکھیں جو ان کو ہدایت مل چکی ہے اور اس کے در کے ویسے وہ ہدایت قبول نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ تو ہی مال لے آئے قال قد اجیبت دعوتكم وفاستقیم ولا تتبعان السبیل اللہزین لا يعلمون وجوزن ببنی اسرائیل البہر فأتبعوه فرعون وزنوده بغیوان وحتی اذا ادرکه القرق قال آمندو انه لا الہ الا اللہ 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 اللہزی آمند به بنو اسرائیل وانا من المسلمین اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں کی دعائیں قبول ہو چکے تم ثابت کا درم نہ ہو ان لوگ کی پیاروین نہ کرو جو علم نہیں رکھتے ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندہ سے پار گزارا تو فرعون اس کے سرشکروں نے عذر رہے ظلم و صدقشی ان کا طاقب کیا حتیٰ کہ جب فرعون روم نے لگا تو مولا میں اس بات پر یہ مال آتا ہوں کہ میں صرف الہ وہی صرف الہ ہے جس پر بنی اسرائیل نے مال آتے ہیں میں اس کے فرما بردار ہوتا ہوں وہ فرمایا اب تمہیں مال آنا ایسا ہے جیسا کہ اس کے دعا فرما نہیں کرتا رہو تم مفسد بن کے رہے ہو یہ تمہارا مال آنا فائدہ نہ دے کہ تمہیں آج تیری راش کو ہم بچار لے گئے تو آپ کے بعد میں آنے والے کے لئے دشاری عبرت بنا دے جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام ملی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے جس طرح کے تراباد میں فرعون اس کے لشکر نے آپ کا طاقب کیا تھا اور کس طریقے سے اللہ تعالی نے ملی اسرائیل کو میں خیر و احفیت دریا پار کروا دیا اور فرعون کے لشکر کو اسی طریقے میں غر کر دیا وہ سب کچھ ہم پڑ چکے ہیں فرعون کی جب موت سامنے نظر آئی تو جب کہہ وہ ڈوب نہیں لگا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آپ کو مانتا ہوں میں حقیقی رب کو پہشان کیا ہوں میں اس پر امال لاتا ہوں میں اس کے فرما بردار بند کر رہوں گا تو علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت کیا امال لانا تمہیں فائدہ نہ دے گا اور علیہ السلام نے فرعون کو اس اقرار کے جواب میں فرمایا جیسے اقرار تم اب کر رہے ہو وہ ایسے اقرار پہلے کئی دفعہ کر چکے ہوئے پھر بعد میں احشک نہیں کر کے مقاوت ہی کرتے رہے ہو جہاں سے اب تمہارا یہ اقرار قطن ناک قابل اعتبار رہے گیا ہے کہ ہم تجھے نجات دے دیں پھر تم وہی کچھ کرو کہ جو پہلے کرتے رہے ہو سیدنے ابنے باس کہتے ہیں کہ آپ سے سب نے فرمایا جب فرعون نے یہ قلمات کہے تو جبرائیل نے مجھے کہا کاش اے محمد آپ دیکھتے ہیں اس وقت دریائے سے کچھ لے فرعون کے مومے ٹھوچ دیا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس قرار کے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ یہ دنیا دارال امتحان ہے تمہاری موت آ چکی ہے امتحان تو بغا بغا گزر چکا ہے لہذا اب ایسا قرار بیکار ہی رہے گا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بے شمار آیات اور آحادیت اس کے حوالے سے موجود بھی ہے جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر کہے وہ ہی اس کے کہے موت کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہی ان کی قیامت ہوتی ہے آج کے دن ہم تیری لاش کا بچاہ لیں گی تاکہ بعد میں تو آنے والے والے کے لئے ناشرانی عبرت بنیں اگر چاکسا لوگ ہماری اغائیت اور جنہیں غفلت بڑھتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لئے یقیناً امدہ جگہ دی کھانے کو پاکیزہ جیزہ دی پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا یقیناً آپ کا موت کا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کے فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں فیرون کی لاش کی حفاظت کا مطلب یعنی تیری لاش نہ تو سمندہ بھی ڈوب کے مختم ہو جائے گی نہ ہی مصدیوں کی خوراک ملے گی کیونکہ فیرون کے ڈوب کے مر جانے کے بعد ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کے اور سمندہ کے کتارے ایک اوچھے تیری لے پھینک دیتا کہ باقی لوگ فیرون کے لاشہ دے کے عبرت حاصل کر لیں جو باچھا اتنا طاقتور زور آور تھا خود اعتراف کرنے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کر رہا تھا خدای کا دعوے دار تھا آخری اس کا انجام کیا ہوا مگر انسانوں کی اکثر یا تیسے جو اللہ تعالیٰ کی ایسے نشانے دیکھنے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے یہ لاش مدت تو اسی حال میں پڑی رہی گلی سرنے سے بچی رہی اور بعد میں آنی والی نشدوں کے لیے تشانے عبرت بنی رہی اور یہ لاش آج تک محفوظ ہے جس میں سمندہ کے پانے کے نمک کی تہچمی ہوئی ہے جو اسے بے سودھا ہونے اور گلی سرنے سے بچنے کا ایک سبب بن گئی ہے اور یہ لاش کیا ہیرہ کے جائے خانے میں محفوظ ہے پھر بنی اسرائیل کو انہوں نے فراؤں سے نجات دی تو ایک سر سو شہدہ ملک اتا کیا جو ہر طرح کے پھلوں پر گلے باقر سے تھے پھر میں مادنی عبدوں کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی گئی جس میں ان کے زندگی کے ہر شعب کے لئے مکمل ہزائیات موجود تھے لیکن بعد میں ہی لوگوں کو ہی فرقوں میں بڑھ گئے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے نہ کافی تھی بلکہ اس کی اصل وجہ تھی یہی تھی کہ ان کے نئے فلسفے جو ان کے دین میں آگئے تھے پھر آپ اس میں اختلاف کرنا پھر کہ بنانا پھر اپنی چوترات کے خاطر اس کی آبیاری کرنا اور محمد شایخ جب جا حبجہ بڑھ گئی ان پھر قومی اتنا تاثر پیدا کر گئے کہ ان میں اتحاد کس کوئی صورت واقعی نہ رہی اور اللہ کے اللہ تعالیٰ کتاب کی طرف وجہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف کتاب کی طرف وجہ کرتے ہیں وہ ہی متحید ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ان کے علماء نے حبجہ جب رکھی تو تاثر پیدا ہو گئے اور آج بھی مائدین بھی فرقبندگی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ علماء کے اندر حبجہ آگئی ہے دنیا کی محبت آگئی ہے مال و دولت کی محبت آگئی ہے اور تاثر پیدا ہو چکا ہے حالانکہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے مسلمانوں کو متحدہ کر سکے فتقون من المخاصرین انہ اللہزید حق تلہیم کریمات ربکا ربکا لا یعبدون ولو جاعتهم كل آیت حتى یروا الاظراب الالیم ولو لا كانت کاریتا آمنت فنفعها ایمانوها اللہ قومیونس لما آمنوا خشفنا انہم فوظاب الخذی فالحیات الدنيا ومتعناہم الاحید اگر اس کتاب کی میں بکش شک ہے اور اب کتاب دازل ہوا کی ہے تو اس کے لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ ان سے پہلے کتاب افترات پڑتے ہیں یقین ہے آپ کے پاس آپ کے پروزگار کی تفسیح کا آ چکا ہے لہذا آپ شکرنے والے میں اسے نہ ہوں نہ ہی لوگوں سے ہونا جنہاں اللہ کی آیات کو چھٹلا دیا اور نفسان اٹھانے والے والے میں سے ہو گئے اور جن لوگوں پہ اللہ کے پروزگار کا حکم عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں جاتے خوائد کے پاس کوئی بھی موچ سا جائے تاکہ وہ کیا عذاب بھی نہ دیکھ لیں پھر کیا یونس کی قوم کی سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم حساب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس سے فائدہ دے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی بھی سوائی کا حساب دور کر دیا اور ایک مدت تک اس ایمان اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع اتا فرمایا آج کے مسلمانوں کی فرمائے کعباز کے لاندف کا شکار ہے جس کا شکار یہود و نسارہ تھے آج ہم بھی یہی بات پائی جاتے ہیں جو اس وقت یہود و نسارہ میں تھی ان فرقوں کی قائدین کے دلوں میں بجہ ہے ان کی مناسب کے لیے ایک خواہش ہے کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہمیں دنیا بھی فائدہ دے دنید کس لیے اختیار کیا ہے کہ دنیا کے فائدہ ملیں اور جس کو اس کتاب میں قرآن پر کوئی شک ہویا تو وہ اہلِ علم سے پوچھ لیجئے یہ خطاب اس حسن کی طرف ہے لیکن اس سے مرات یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہے کہ یہ خطاب بحث ناکیت کی بنا پر ہے کہ ہر نبی منزل میں ان اللہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر اللہ کی طرف آتی ہے پھر وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے اور یہ کہہ ان چیزوں کے لئے دلائل کہہ کہ آپ کہہ یہودیوں پہلے سے اہلِ کتاب ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کتاب کو معاوضہ کی کیجئے کہ ان کی تعلیمات تو تقریبا نیک جیسی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زمانے میں آرہے ہیں نبی اور ایک زمانے میں آرہے ہیں ان کی تعلیمات کیسے مرہی ہیں یعنی یہ نبی ہونے کے لئے نسالت میں دلیل ہے کہ کہے تو اتنے ٹائم کے بعد اتنے گیپ کے بعد آرہے ہیں ان پڑھے ہیں لیکن کہہ دلائل وہی ہے جو تورات ہو جیل میں پہلے کتاب موجود ہیں سیدہ یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی یان کیا جا رہا ہے کہ سیدہ یونس علیہ السلام آرسو قبل مسیح اہلِ نینوہ کی طرف مبوس ہوئے تھے اور اس کا ذکر سوٹر کلم میں بھی ہے سوٹر صحفات میں بھی ہے چند آیات میں ہے اوکر دلائل زمان میں بڑے دلائل زندہ کی کتاب بہت بڑا بارونک شہر ہوگا کہتا ہے اس شہر کے خندران موجود ہے ایراک کے مقابل اور یہ شہر شورو یعنی قومی یونس کا دعوی سندہ داتا تھا کہ یہ شہر تقریباً ساتھ مربع میل پر پہلا ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے سات سال تک تبلیغ کی علاقہ پیغام بن جائے مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا تو اپنی نبی کی تقریب مخالفت پر کمر بستا ہوگئے ایسے سرکش اور لوگوں کے مطلق سندہ تجاریہ یہ تھی کہ عذاب نازل ہو جاتا ایسے عذاب سے ابھی اپنی سرکش کمر کو ٹلاتے بھی تھے سینا 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 نے لوگوں سے مایوس ہو اور تنگ آکھر ایک مہجدہ وقت سے پہلے ہی چھوڑ دیا اور کہ عذاب نازل انہوں کی دھمکی دے کے انہوں سے نکل گئے تو یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا اور انہوں نے پہلے ہی کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم کچھ ایک در میں ممتلہ کر دیا انہوں یہ تھا کہ اگر ہم نے کہا ابھی جھتلا دیا تو واقعی ہمارے پاس پچھلی لوگ کے عذاب نہ آجائے تو انہوں نے اپنی گناہ ہوگا اعتراف کرتے کہ احضرداری کیونکہ انہوں نے اپنے ضعیم کے اعتراف کر لیا تھا سوال یہ پہ تو کسی قوم کی امتیاز کی اس سلوک کیوں کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے قانون کی بتا ہوا کرتا ہے جو یہ اگر آپ کو پردگاہ چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب امان لے آئے پھر کیونکہ لوگ مجبور کریں کہ وہ امان لے آئے یعنی رسول سنگ کی خواہش ہے کہ سب کے سو لوگ امان لے آئے اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر بھی سکتا تھا مگر یہ بات اللہ کی مشید کے خلاف سے اللہ کی مشید ہے جو لوگ امان لے امان لے دل خوشی کے ساتھ امان لے مجبوری میں امان لے کے بعد میں کسی خوف میں مبتلا نہ ہو جائے پسندی کہتے لوگ کو مجبور کیا چاہ امان لائے چاہ امان لے آئے کسی کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر امان لے آئے اللہ تو ان لوگ پر گندگی ڈالتا ہے جو اقل سے کام نہیں لیتے آپ ان سے کہیے زیادہ دیکھو تو آسمان زمین پر جو کچھ نشانیاں ہے مگر جو لوگ امان لانا چاہے یہ نشانیاں انہیں اس کام فائدہ دے سکتی ہیں کیا یہ لوگ اس بات دیں جن سے پہلے لوگ گزر چکے آپ ان سے اگیتے ہیں کہ اچھا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہیں ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم رسولوں کو امان لانے والے کو بچا لیتے ہیں سم نجی رسول یعنی اللہ کی توفیق و منظور کے بغیر کسی کو امان آنے کی نعمت نصیب نہیں ہوتی ہے اور یہ توفیق صرف اس شخص کو نصیب ہوتی جو حق کی تلاش کی فکر دامنگیر ہو اسے وہ ہر طرح کی تاثبات و خارج نظریات سے ذہن کو پاک کر اللہ اور یہ امان آنے کی توفیق بھی اسی کو بخش ہے جو اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے جو اللہ کی نشانیوں میں خور و فکر کرتے ہیں اس کی قائدات کے لئے چیز میں اللہ تعالی کی مارفت کے دلائن مل سکتے حتی کہ دوستوں کے پتوں سے پھلوں سے مختلف رنگوں سے انشکلوں سے یہ بہترین دلائن ہے توحید کے اور جن لوگوں نے امان نہیں لانا ہوتا وہ کسی صورت میں بھی امان نہیں لاتے ہیں تک وہ صاحب بھی دیکھ لیں اپنی موت سامنے ملتی ہے قل یا ایہو الناس ان کنتم فی شک فی من دین فلا عبد اللذین تعبدون من دون اللہ ولکن عبد اللہ اللذی تا یتوفا و امیر تو ان اکونا من المؤمن ان اکم و شکر دین حریف ولی تکمون من المشریق ان لوگوں سے کہیے کہ میں دن کے میں شک کر دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم کیا لی جی وہ مشرق میں سنا ہو یعنی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ میں اس رب کو نہ مانوں اس کی بات نہ کر موت سب سے دنیا میں نہیں آیا تو رب وہ ہی ہے جو موت دین مالا ہے وَلَا تَدُّو مِن دُونِ اللَّهِ مَلَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذْرُّوكَ وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّ غَئِنَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کسی با کسی کو مت پکارے جو آپ کو کچھ فائدہ نقصان اگر آپ پیسے کریں گے تو یکینا ظالم بس ہو جائے گے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذْرِّ فَلَا کَاشِ فَلَهُ إِلَّا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَا رَاد لِفِغْلِهِ يَصِيبُ مَنْ يَشْعَعُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَفُور رَحِيم قُلْ يَا اَيُّهَ النَّاسُ قَجْعَعَ مُلْحَق مِنْ رَبِّكُ فَمَنْ اِحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِ لِنَفْسِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا وَعَمَا عَلَيْكُمْ بِقِيل وَالْتَّبِ مَعْيُوحَ عَلَيْكَ لَوَسْ مِنْ حَتَّ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الحَاکِمِينَ آپ کو کوئی تقلیف مہن چاہتا ہے اور اس کے سوا کوئی اس سے دور کرنے والا نہیں آپ سے کوئی بھلائی کا ازادہ کرتا چاہتا ہے تو اس سے کوئی اٹھان لنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جشت چاہتا ہے علاقہ اس سے فضل سے نمازتا ہے وہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے آپ کہہ دیجئے لوگوں کو تمہارے پاس تمہارے پاس حق آ چکا ہے اب جو راہ راست تک تیار کرتا ہے تو یہ راہ راست اس کے اپنی لئے فائدہ مند ہے اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا مبالبہ اس کی سر پہ ہے اور میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں آپ کی طرف جو ہائی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے صبر کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے مالا وہ رب العالمین ہی ہے یہاں عام فہم میں شرک کی دلائل یہ شرک کی تردید کی جاری ہے اس کے لئے دلائل دی جاری ہے کہ اس آئل میں حاجت روائے مشکل کو شاہی کی حقیقت میان کی جاری ہے یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہیں یعنی اگر کوئی تکلیف تمہاری مقدر میں لکھی ہے تو کوئی بھی چاہے نبی ہو چاہے فرشتہ ہو چاہے مزرک ہو چاہے پیر ہو کوئی بھی آپ کی تکلیف حدود نہیں کر سکتا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کر آدھا کرنا چاہے جو دنیا کی کوئی طاقت محفوق و فطرت چیز اسباب اس سے آپ کو نہیں روک سکتی جہاں تک کہ محمود دعان باطل اس کی تصرف کی تردید کرے یعنی خیر و شرکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے اگر ہمارے حق میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی حسن سے ہے چاہے زمین ہمیں روکے اس خیر کو ملنے سے اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے گے اور شرک بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر ہم سائی سائی دنیا اس شرک سے بچانا بھی چاہے تو تحریب بچا سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ شرک کی سب سے آوازِ دلیل موجود ہے کہ کوئی حق و خیر و شرک کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور لوگوں کو بتا دیجئے کہ تمہارے پر حق آ چکا ہے جو راہی راست اسی کے لئے فائدہ مند ہوگی اور جو کیا ہے گمراہ ہوگا تو گمراہ ہے کب آبال بھی اسی کے سر پہ ہوگا میں تمہارے لئے کوئی وقیل نہیں ہوں کہ میں تمہارے لئے کوئی اس طرح کی وقالت کروں جو اللہ تعالیٰ کو مانے گا وہ سکت زندگی گزارے گا آگے اور جو آج اللہ تعالیٰ کو مانے سے انکار کرتا ہے توحید کی طرف سے انکار کرتا ہے تو اس کے لئے شرک کے راستے اختیار کرتے تو وہ اس چیز کا نقصان بھی وہ خود اٹھانے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں مکمل بھروسہ کرتا ہے اس کے ذات کو دفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑتا ہے تو اسے ایسے ہدایت ملتی ہے کہ وہ زندگی کو فائدہ موجھ جاتا ہے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ خود بھی پرسکون زندگی کو زیادہ ہے آخذ میں بھی میاقیز فلاح ہونے والی ہے وہ اسے شخص ایسے ہدایت کو اختیار نہیں کرتا وہ اسے ہدایت ملتی ہے نہ سکون وہ سبر کیجئے یہاں تک کے لگے فیصلہ ہو جائے وہ بہتر ہی فیصلہ کرنے والے میں سے یہ صورت مکی زندگی کی آخری دول میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں میں کفار کے شرد انتہا کے پہنچ چکے تھے اور بات جو ایسے ماندازہ صحابہ کے خواہ اس کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کرنے کی جازت نہیں بھی کی تھی جہازت اس صورت کے خصتہ میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو کہا جائے کہ سبر کے ساتھ برداشت کریں اور وہی کی تباہ کرنے کی تلقیل کی جاری ہے ساتھ انہیں اچھے دنوں کی امید خوشخبری بھی دی جاری ہے مگر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فلاح اسے کیجئے جہاد کی طرف نہیں جانا ابھی آپ مکہ میں ہے وہ کہے بعد میں ابھی مسلمان مظالمی کے شکار ہے لیکن تب بھی سبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے معلومے سے ہے الحمدللہ میں اس صورت کمپلی ٹھوئی اس حمالی صاحب کے کوئی سوالات ہیں تو سلام بیترین کنانی کارس ٹورکم پر بھی سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ